عوض باللہ امین شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیب کے باپرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حبیب الرحمان بیر کا سلام پہنچے تمام میرے دیکھنے والے سننے والے چانے والے معزن ناظرین کرامی کو میں کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست شیط حبیب الرحمان آئے ہم ریسٹرنٹ سٹائل میں جو ہم انڈین اور پاکستانی کری سوس بناتے ہیں جو کہ ہمارے تمام خانوں میں تیار ہوتی ہے دس منٹ میں ہمارا جو کھانا آڈر ریڈی ہو جاتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ اس کلی سوس کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ہم کلی سوس کو پہلے بنا کر اچھے طریقے سے پکا کرنا ہم رکھ لیتے ہیں یہ ہمارے تمام خانوں میں استعمال ہوتی ہے تو ہمارا آڈر ہے جلدی سے نکلتا ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپیس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پتہ تھا جنہوں اگر آپ میرے چینل اوپر نیوب ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریے گا اور فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا تو بڑھتے ہیں اپنی ریسپیس کی طرف 30 کلو پیاز کو ہم نے اچھی طریقے سے چھیل کر اب ہم نے اس پتیل میں ڈال کے اوپر رکھ دیا ہے موڑ سے پیت دبائی ہاں جی 30 کلو پیاز اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ دو لیٹر کے لگ بگ پانی ہے تقریبا لگ بگ ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ ایک لیٹر آئل ڈال لیں گے نمک لگ بگ تقریباً 200 گرام ہم اس میں نمک ڈال رہے ہیں یہ انڈین پاکستانیش کلی زوز بنا رہے ہیں تقریباً 30 کلو پیاز کے ساتھ ہم ایک بار ہی تیار کرتے ہیں 50 گرام ہم اس میں لال مرچ ایڈ کر رہے ہیں اور 50 گرام ہم اس میں کری پوڈر ایڈ کریں گے اور کری پوڈر ہم خود تیار کرتے ہیں جب ہم تیار کریں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم کری پوڈر خود کیسے تیار کرتے ہیں ہم بزار والا کری پوڈر نہیں استعمال کرتے ہیں یہ ہمارا کری پوڈر خود ہینڈ میڈ ہے ہم نے خود ہی اپنے آتوں سے تیار کی ہوتا ہے 50 گرام پوڈر پوڈر اس میں آٹ ڈائل کر رہے ہیں کیونکہ اس سے درہ کلر آ جاتا ہے اچھا سا اور اس سوس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تمام جتنے بھی کھانے بنتے ہیں وہ اس میں تقریباً یہی سوس استعمال کرتے ہیں تو آگے چل کر آپ کو ساری ریسٹیز بھی اس کی ملتی رہیں گے کہ ہم یہ سوس جو بھی ہم کری سوس کا بولیں گے کری سوس ہم جس میں دو لوفل یا ڈھائی لوفل ہم ڈالتے ہیں دو چمج یا ڈھائی چمج جو کھانے والے پچاس گرام اس کے سوس جانے والے کے دے ال serait Independmayı ڈال اور پچاس جو پوڈر پوڈر کھانے والے کیوں پیا ہے اپنی الگ میں کھانے والے بنائے والے کیورے مری طور کی پی tough پورڈر اسم کھانے والے کی لگ کر خطیا کھانے والے پاس huge اور tiredly کے ہمارے پاسingenوں کو پانچا ہے ٹھوڈے کھانے والے 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 والنچرات ہیں ہے تو یہ ہمارا فوڈ کلر ہم ڈا رہے ہیں تقریباً لگ بگ یہ بھی ہماری دو دبی ہماری اس میں جائیں گے تو فوڈ کلر استعمال کرنے کا مقصیل ہے کھانے والا فوڈ کلر ہے دوسرا نہیں ہے مجھے صحت یہ نہیں ہے یہ اچھے والا فوڈ کلر ہے اور یہ تقریباً ہم دو دبییں استعمال کرتے ہیں اس میں تو اس کو ہم تقریباً چاہتا ہوں کتنا ہے ہم دے اس کو بوائل کریں گے تین سے چار گھنٹے میں ریڈی ہو جاتی ہے ہمیں تین گھنٹے تین گھنٹے یہ ہماری بائل ہوتے رہے گی اس میں تھوڑا سا ہم ٹچ دیں گی ریڈ کلر کا بھی نا لال رنگ کبھی ہم تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے یہ مکمل انگریڈینس ہیں کریزوز کے انڈیش پاکستانیش کریزوز یعنی انڈیان اور پاکستانی اب اس کو ہم ڈھکنا دیکھ کر تقریباً کور کریں گے اور اس کو ہم تقریباً تین گھنٹے تک بائل کریں گے پھر ہمارے ہو چکے ہیں جی دو گھنٹے ہو چکے ہیں اس سوس کو دو گھنٹے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے سے یہ ہماری سوس تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایک گھنٹہ اور لگے گا اور یہ ہو جائے گی یہاں پہ پیاز ہمارے صحیح سے ملڈ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں جا لیں گے جو کچھ وہ آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو دیکھ سکتے ہیں دو گھنٹے کے بعد ان پیازوں کا کیا حال ہو گیا کہ یہ اب ہم اس سوس کو گھرینڈ کر رہے ہیں جی وہ جو پیاز ہوگے دو سے تین گھنٹے تو بعد اس کو ہم گرینڈ کریں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جی کماٹر نہیں ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کماٹر چار ہم ٹین اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً اڈائی سو گرام یعنی اڈائی کلو کا ایک ڈبا ایٹ ہم اس میں چار اڈ کر کے تو اچھی طریقے سے گرینڈ ماریں گے ہم 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 اچھے طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے اور گرینڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ڈبہ زانے کا زانے یعنی کہ کریم ایک لیٹر ہم اس میں کریں گے تھوڑا سامس میں پانی اٹھ کریں گے تکریم لگ بگ ڈیڈ ایک لیٹر کے تاکہ بہت سوچ گیا وہ بہت زیادہ تھک ہے گاڑی ہے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو پھر جو ہے نا اوپر اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک اور آپ اس کو پکائیں گے ایک گھنٹہ پکانے کے بعد یہ پھر ہماری سوس ہو جائے گی ریٹی انڈیاں کریزوز انڈیش پاکستانیش کریزوز اس میں ہم نے تقریباً ڈوک لیٹر پانی اور ایڈ کیا تھا جب سوز ہماری گاڑی تھی اس کو پتلا کرنے کے لیے پھر ہمیں پانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کو ابھی پھر پکانا ہے ہم نے خمال کرتے ہیں میاں جائیں جو یہ ہماری غمیین کریزوز پاکستانش اور ہنڈیزری کریزوز جو یہ ہماری تیار عوؑ چکی ہے بلکک اچھے طریقے سے وگاڑی یوک Kirk کھانے میں اس کا ذائقہ اور لذت ہی اپنی ہے کیونکہ یہ پکر بہترین کی راست ہوگی یہ ہم ہر آرڈر میں استعمال کریں گے اور جس آرڈر میں بھی ہم اس کو استعمال کریں گے تو جو بھی ہماری میری آنے والی ریسپیز ہوگی اس کی ریسپیز کے ڈسکرپشن میں میں آپ کو اس سوس کا لنک دے دیا کروں گا تو بتاؤں گا کہ جی اس میں ہم نے کری سوس کے استعمال کیا ہے اس کھانے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس طریقے سے ہمارے ریسٹرانٹ سٹائل میں ہم جیسے کوکنگ کرتے ہیں اور یہ سوس بناتے ہیں زبردست سوس اگر یہ آپ بنا کر رکھ لیں اور آپ کا آرڈر یوں نکلے گا زبردست قسم کا ڈلڈ کو پانچ میں دس منٹ میں آرڈر ریڈی ہو گیا تو ہم اسی طریقے سے ریسٹرانٹ میں کام کرتے ہیں جنرمن میں ہمارے ایسی طریقے سے کام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپیز پسند آئی ہو تو پلیز لائک کرنا مت بولے گا اور میرے چینل کے اوپر اگر آپ ڈیو ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ بہت ساری اچھے چیز ریسپیز جانا چاہتے ہیں آپ کوئی فرمایش ہے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنی فرمایش کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور کہیے گا جو بھی آپ کی فرمایش اور بقیادہ میں آپ کا نام لے کر انشاءاللہ اس ریسپیز کو میں آپ کا نام لے کر اور پھر اس ریسپیز کو بنا کر شیئر کروں گا تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کریے اجازت دیجئے گا اللہ آپ تیز